آج میں جمہو کشمیر میں ہو رہے بدلاو کو دیکھتا ہوں اور بیچ بیچ میں چھپٹ گھٹناو کو دیکھتا ہوں جو سماج کی سانتی سمردھی میں تھلڑ ڈالنا چاہتے ہیں مجھے گرگووین سنگھ مہراج جی کا اسمران سوا بھاوی کروہ سے ہوتا ہے انہوں نے سانتی سوہار و شکاراتمت پریورتن کے لیے پیاغ بلیدان کے شکشاہ پورے بھارت ورس کو جی تھی آج ہمیں بھی آتمنگ منتھن کرنے کیا ہو سکتا کیا ہم ان کے آدھر کو کانوسر کر رہے ہیں آج اگر دو ازار کی آبادی کے گاؤں میں دو چھار آدمی باہر سے آ کر گاؤں کی سانتی میں کھلڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جمہو کشمیر کے وکاس ناغریکوں کی ترقی میں بادہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان دو ہزار بھارت وارسیوں کا پرسار ان کا لہوک جو عالی بن کر جلنا چاہیے ہر ایک شیطان سے یہی ہنکار نکلنی چاہیے کہ اب بہت ہو گیا اتنی بڑی آبادی والے جمہو کشمیر کو بیس پچیس آتنک وادی نہیں درا سکتے اور میں نویتن کروں گرگووین سنگی چاروں صاحب زادوں کے پتنوں پر چلتے ہوئے ایسے چند آتنکیوں اور او ساماج اکتتوں سانتی کے دسمنوں کے خلاف پورے سماج کو ایک جو چھو کر تھڑا ہونے کیا ہو سکتا ہے پرسار اور آدمی سواس سے بھرے سماج کی کبھی ہار نہیں ہوتی لیکن اگر اتیہ چار ہوتے ہوئے دیکھ کر ہم اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں جو سماج ایسا کرتا ہے بیٹھ جاتا ہے وہ سماج سکتہین ہو جاتا ہے کہ دیہاس کے پلنوں سے وہ سماج کا نام مڑ جاتا ہے ماننی پردھان منطری جی کے نیترتوں میں پورے راسترکائے کا ہی سنکلپ ہے جمہو کسمیر کی ترقی اور جمہو کسمیر میں امن چین سماج میں ایسے سبھی وقتیوں کو چنہت کرنے کی آوستکتہ جو اس لکش میں بادہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کی سوچنا ہمارے سیکیورٹی فورٹ سے اس کو پولیس کو دینے کیا ہو سکتا ہے تاکہ کیوال آتنگ واد نہیں آتنگ واد کو سپورٹ کرنے والا پورا ایکو سسٹم پوری طرح سے سماپت کیا جا سکتا ہے جس دن ہر گاؤں سے آتنگ واد کے خلاب سبھی ہاتھ ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے وہ اچھن ان چند آتنگ کیوں کا آخری پل ہوگا اس دیش کو سموچے سکھ سمدائے ان سکھ پرمپرہ نے ایک آدرس دیا ہے کہ اپنے لیے نہیں بلکہ راستر کے لیے جیو یہ آدرس ویوہار میں لاکہ آتنگ کی اور ان کے سپورٹ سسٹم کا ویناس کر کے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم چاروں ساہی افزادوں کی سچی سردھانجلی دے سکیں گے موسیقی موسیقی